سلام علیکم ناظرین میں عزر خان سلامی ٹی وی کے ٹاپ 15 نیوز میں آپ سبھی کا خیر مردم کرتا ہوں 13 ڈیسمبر 2023 چان کے حساب سے آج 28 جمادر اول 1445 ہجری ہے تو چلیے بڑھتے آج کی پندرہ اہم خبروں کی جانے وزا کی زمین شہریوں کے لیے جہنو بے گھر لوگ سڑکوں پر رہنے پر ہو رہے ہیں مجبور اسرائیل اپنی حمایت کھونا شروع کر رہا ہے امریکی صدر جو بائیڈن کا بیان یوگرین کے ساتھ جنگ میں روس کی بھی ہوئی تباہی تین لاکھ سے زیاد روسی فوجی ہوئے ہلاک امریکہ سینٹ کی امارت کے اندر غزہ میں جنگ بندی کے حق میں احتجاجی مظاہرہ اسرائیلی فوج کی بمباری الجزیرہ ٹی وی ریپورٹر کے والد شہید ڈاکٹر موہن یادف مدیہ پردیش کے ونیسوے وزیر اعلیٰ بنے وزیر اعظم کی موجودگی میں لیا حل نابالغ لڑکی کے ساتھ اسمت دری کے معاملے میں بی جے پی رکنے اسمبلی خصور وار خرار پٹنا میں طالبہ ختل معاملے میں چار گرفتار کوچنگ جانے کے دوران سریاں ماری تھی گولی پارلیمنٹ کے سیکیورٹی میں بڑی گتاہی کا معاملہ سامنے آیا بود کو لوگ سبا کی کاروائی کے دوران دو افراد سامائن گیلیری سے نیچے کوت پڑے جس کی وجہ سے لوگ سبا کی کاروائی دو بجے تک ملتوی کرنی پڑی پارلیمنٹ پر حملے کی 22 برسی پر شہید سیکیورٹی اہلکاروں کو خراج اخیدت پیش کیا گیا تلنگانہ میں ایک ہی دن میں پچاس لاکھ خواتین کا مفت بس میں ہوا سفر حیدر آباد کے نئے کمیشنر پولیس نے عہدے کا جائزہ حاصل کر لیا تلنگانہ کے عزمین حج کے لیے سکندر آباد پاسپورٹ آفیس میں خصوصی کاؤنٹرز کا نقات وزیر اعلیٰ ریونت رڈی نے ترخیاتی منصوبوں کو لے کر میٹنگ کی خیادت کی نئے راشن کارٹس کی اجرائی سے متعلق بھی جلد فیصلہ عطم کمار رڈی کا جائزہ اجاز سے اندر ان سو دن میں پانچ سو روپے گیس سلنڈر کے وعدے کو پورا کرنے کے اخدامات کرے گی تو ناظرین اکرام یہ تھے سلامی ٹی وی کے ٹاپ فیفٹین نیوز دیجئے آپ کے دوست عزر خان کو اجازت اللہ حافظ موسیقی